اللہم صلی علیہ سیدنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی قسط میں ناظرین اس سے پہلے لیو میں آپ نے جانا کہ مکہ مکرمہ میں بدپرستی کا آغاز کب ہوا اور اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو کعبے کو ڈھانے کے لئے آئے تھے اگر آپ نے وہ قسط نہ دیکھی ہو تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے آپ وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس قسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ایک بڑے کارنامے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ حضرات نے چونتی قسط میں جانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے تھے عدنان کے بیٹے مات اور پوتے کا نام ناظر تھا ناظر کے چار بیٹوں میں سے ایک کا نام مذر تھا مذر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے یہ وہی فہر بن مالک بھی کہلائے قریش کی اولاد بہت ہوئی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بڑھ گئی ان کے اولاد سے قسط نے اقتدار حاصل کیا قسط کے آگے تین بیٹے ہوئے تھے جن میں سے ایک کا نام عبد مناف تھا جن کی اگلی نسل میں حاشم پیدا ہوئے تھے حاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام شہبہ رکھا گیا یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ حاشم کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی متلب مکہ کے حاکم ہوئے حاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا جب متلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے متلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے متلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا انہی عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارس، زبیر، ذرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے انہی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کونہ کھودنے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کونہ کا جس کا تذکرہ قص نمبر تین میں ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں اس کونہ کو قبیل جرہم کے سردار مزاس نے پاٹ دیا تھا قبیل جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے بیت اللہ کے نگران تھے انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی ان کا سردار مزاس بن عمر تھا وہ اچھا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاس نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت تلواریں اور زرہیں وغیرہ خان کعبہ سے نکال کر زمزم کے کوئے میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا کوئا پہلے سے ہی خوشک پڑا ہوا تھا اب اس کا نام و نشان مٹ گیا مدتو یہ کوئا بند پڑا رہا اس کے بعد بنو خزاہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا بنو خزاہ اور قسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کوئا بند رہا یہاں تک کہ قسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زمزم کے کوئے کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا البدایہ و النہایہ تاریخ کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ مفصل درج ہے جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے خواب میں کہا پیبہ کھو دو میں نے اس سے پوچھا پیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا برہ کو کھو دو میں نے پوچھا برہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا پیسری رات میں اپنی بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا اس نے کہا مزنونہ کھو دو میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے وہ بتائے بغیر چلا گیا اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا زمزم کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کواں کس جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کووان ٹھونگے مار رہا ہے دوسری دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ وہاں گئے اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کووان ٹھونگے مار رہا تھا جگہ کے دونوں تر گندگی اور خون پڑا تھا دراصل بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب قدال لے آئے اور کھدائی کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچی انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان بتوں کے درمیان کووان کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارش سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو میں کھدائی کا کام کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا پوریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی جلد ہی کوئے کے آثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کوئن تلاش کر لیا تو ان کے پاس آگئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا کوئن ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لئے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھ اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے عبد المطلب نے عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروالو انہوں نے بنو ساتھ کی ایک کاہینہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا یہ کاہینہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کی لوگوں کی ایک جماعت تھی جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت تھی اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا انہوں نے پانی دینے سے اٹھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لئے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آوہ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی اس لیے یہی سے واپس چلو اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالی عبد المطلب پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہینہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کوئے کی کھدائی شروع کی ابھی تھوڑی سی کھدائی ہوئی تھی کہ مال و دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالش نے آگہ رہا انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حق ہے ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آؤ پانسوں کے تیروں سے قرآن نکالیں انہوں نے ایسا کرنا منجور کر لیا دو تیر قابے کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے نام سے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام کے پانسہ پھیکا گیا تو مال و دولت قابے کے نام نکلا تلوارے اور جرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اس طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے قابے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا زمزم کی خدائی سے پہلے یا خدائی کے دوران یا بعد میں حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس خدائی کو اگر مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زباہ کروں گا جب میرے دس بیٹے ہو جائیں گے اب جبکہ کونہ نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو زباہ کرو ناظرین یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں انشاءاللہ اگلی قسمیں جانیے کہ کیا حضرت عبد المطلب نے اپنی منت کو پوری کی یا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علا سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا شافعنا